ایشیائی ممالک میں گرمی کی شدید لہر ہے بالخصوص بطن عزیز پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور عرب ممالک میں پچھلے سال ہمارے بطن عزیز میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے بقریباً 48 سو کے قریب امواد ہوئی تھی گرمی کا شدت کا وقت صبح 10 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک الٹرا وائلٹ ریز جو سورج کی ہوتی ہے اس وقت زیادہ ہوتی ہے پانی زیادہ استعمال کریں پیاس لگنے کا انتظار نہ کریں اور اگر آپ کا پسینہ زیادہ بہ رہا ہے تو کوشش کریں کہ پانی کے ساتھ لینگو اور نمک کا استعمال بھی کریں یا سکنجین جیسے کہتے ہیں اس کا استعمال کریں یہ جو ٹائم ہے 10 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے کا یہ کسی سائد آیا جگہ پر گزاریں آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار جو لوگ امواد ہوئی اس میں ہمارے پولیس کی اسلامی بھائی تھے چوکی دار تھے وہ لوگ مزدور جو تھے جو روڑتے کام ان دلوں میں کرتے تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے تھے تو یہاں میں ایک بات اور عرض کروں گا ان ٹھیکے دار اسلامی بھائیوں سے جو مسلمان ہیں مسلمان کی خیر خائی کے وقت ہیں گرمی سے کسی کو بچائیے اگر آپ کے یہاں مزدور کام کر رہے ہیں آپ کے یہاں کوئی اسلامی بھائی ایسا سٹاف ہے جو آؤٹڈور کام کرتا ہے کوشش کریں کہ یا تو صبح 10 سے پہلے ان سے کچھ کام کروالیں یا دوپہر 3 بجے کے بعد زیادہ وقت کام کروائیں اس وقت میں انہیں کسی سائے دار جگہ پر رہنے دیں اور اگر آپ کی مجبوری ہے آپ نے دوپ میں ہی رہنا ہوگا تو اب آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اپنے ساتھ ایک تولیا رکھیں اسے تھنڈے پانی سے بھگو کر اپنے سر پر رکھیں سر کو ڈھک کر رکھنا ہے ہیٹ سٹروک کی نشانی کیا ہے کہ اگر کسی کو خوب گرمی لگی ہے خوب پسینہ بہا ہے اور اب اس کے سر میں درد ہونے لگا ہے اسے وومٹ یعنی کی کیفیت ہو رہی ہے اسے بخار ہو رہا ہے یا اسے بہوشی کے جھٹکے لگ رہے ہیں تو اب یہ علامات ہیٹ سٹروک کی یہ چھوٹی بیماری نہیں ہے پچھلی بار ہمیں پتا چلا کہ چند گھنٹوں میں ہیٹ سٹروک لگتے ہی دو ڈھائی گھنٹے کے اندر موت واقع ہو گئی کیونکہ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملی تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے پوری طور پر اس کو پہلے کسی شاور کے نیچے پانی کے نیچے کھڑا کر دیں تھنڈے پانی سے اسے نہلا دیں اور اس کا باڈی ٹیمپریچر نیچے نہائیں اگر آپ اکیلے ہیں تو پوری کسی قریبی شخص کو کہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے مجھے پانی سے نہلا دو پانی کے ساتھ ساتھ اگر برف مل جائے تو کونیاں اس پر برف ملی جائے گردن کے پیچھے والی حصے پر برف ملی جائے یہ گرمی کے دن ہیں انہیں سائے دار جگہ پر رکھیں آپ ان دنوں تربوز یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے انگریزی میں جیسے وارٹر میلن کہتے ہیں وہ زیادہ استعمال کریں بتایا جاتا ہے اس میں 92% 92% پانی ہوتا ہے تو تربوز کا استعمال بھی آپ کی باڈی کو کول ڈاؤن کرے گا بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں بچے بہت کھیلتے کھتے ہیں بڑا پسینہ ان کا نکلتا ہے اس ٹائم میں بالخصوص یا تو انہیں آرام کرا دیں یا گھر سے باہر نہ نکلنے دیں گرمی یقینا یہ بھی عذابِ الہی کا ایک مظہر ہے آج تھوڑی سی گرمی ہے ہم کتنے پریشان ہیں غور کی دیئے محشر کی گرمی کیسی ہوگی یہ تو سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے ہم سے اس کی گرمی نہیں صحیح جاتی جب سورج سوا میل پر ہوگا اللہ کرم فرمائے ہمارا کیا حال ہوگا